یہ بوکس دیا ہوتا ہے یہاں پہ سرف ڈالتا ہے یہاں پہ ڈیٹرجن ڈالتا ہے یہاں سے ہم کرتے ہیں سٹارٹ یہ دیکھیں جیسے سٹارٹ کیا پانی اس کے اندر پانی کا جو لیول ہے وہ دیکھیں پانی آنا شروع ہو گیا پوشنگ اس نے کمپلیٹ کر دیا ہے اور اب یہ کنگالنے کا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں اس پہ آ بھی رہے ٹائم بھی بچتا ہے سرف بھی بچتا ہے اور کام بھی جلدی ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہتے ہیں جی آپ سب بلا کریں آپ سب لوگ خیر و خیریت سے ہوں میرے دو دن بلوگ کیوں نہیں آئے آپ لوگ مجھ سے بہت زیادہ پوچھے تھے اس لیے نہیں آئے کیونکہ حریم بہت زیادہ بیمار تھی تو جب بچے بیمار ہوتے ہیں میرا نہیں دل کرتا کہ میں جو ہونا بچوں کی طرف سے توجہ ہٹا کے کہیں اور لگاؤں تو شکر اللہ پاکہ حریم کی تبھی کچھ بہتر ہوئی ہے تو میں لوگ بنایا میں نے آج تو آپ لوگوں کے لئے بڑے کوسٹن آ رہے تھے کہ آپ نے یہ جو واشنگ مشین آپ نے لی ہے یہ کسنے کی لی ہے اور یہ جو ہے نا یہ کور آپ نے کہاں سے لی ہے اور اس کے علاوہ یہ کیسا ورک کر رہی ہے وائٹ کپڑے سہید ہوتی ہے کہ نہیں یہ سارے سوال آپ کے بہت زیادہ آ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ آج جو ہے نا اس مشین سے ریلیٹیڈ ویڈیو بنا دی جائے تو ابھی جو ہے نا میں نے اس کا کور کھول ہے اور آج میں نے مشین لگانی بھی تھی تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اون کیسے کرتے ہیں تو میں نے کہاں آپ لوگوں کے سامنے جائے نا کپڑے دھونے کا لائیو ڈیمو دے دوں آپ کو اس میں تو جی یہ جس میں نے کھول دی ہے اور اب جو ہے نا اس میں ہم کپڑے دھونے start کریں گے لیکن جو سب سے زیادہ کوسٹن مجھے آرہا تھا وہ یہ آرہا تھا کہ آپ ہی اس کی پرائز کیا ہے آپ نے یہ کتنے میں لیے تو یہ مریجو مشین ہے نا ویسے تو اس کی پرائز ہے ایک لاکھ پانچ ہزار لیکن میں نے یہ کیونکہ سیل میں لی تھی میں نے ویٹ کیا تھا یہ جب سیل لگتی ہے نا سال کے انڈ پہ نومبر سے سیلیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں تو میں نے یہ سیل میں لیا مجھے یہ نائنٹی ٹو تھاؤزنڈ کی پڑی ہے لیکن یہ ایک سال پہلے جو ہے نا میرے خیال سے ایٹی ٹاؤزنڈ کی تھی یا اس سے بھی شاید سکتے ہیں لیکن یہ میں نے نائنٹی ٹو تھاؤزنڈ یعنی بنوے ہزار کی لی ہے اور اس کا یہ جو کور ہے نا بہت زیادہ دوسرا سوالہ تھا آپ بھی یہ جو کور ہے نا یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے تو یہ کور بہت زبردست ہے اگر آپ لوگوں کے پاس بھی آٹومیٹک مشین ہے نا تو ضرور یہ کور بائے کریں میں نے جہاں سے لیا تھا یہ نمبر شو ہو رہا ہے تو آپ لوگ یہاں سے اوڈر کر کے مگوا سکتے ہیں انسٹاگرام پہ ان کا پیج ہے اور بہت اچھا یعنی کہ یہ کور ہے وان تھاؤزنڈ یعنی کہ ایک ہزار میں مجھے کور پڑا تھا اب بات کر لی جائے کپڑے دھونے کی تو میں آپ لوگوں کو لائیو اس میں کپڑے ووش کر کے ایک ڈیمو دکھا دیتی ہوں کہ اس کو اون کیسے کرتے ہیں اور اس میں کپڑے کیسے ہوش کرتے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کپڑے ڈالنی ابھی میں نے سوچ وغیرہ بلکل ہون نہیں کیا سارے سوچوف ہیں ابھی کچھ بھی ہون نہیں کیا کپڑے ڈالنے میں نے اس کے اندر اس میں یونی فرم ہے اور جس کے کلر وغیرہ نہیں اترتے وہ ہے اور اس میں میں نے ڈال دینا تھوڑا سا سرف اور سرف ڈالنے کے بعد جو ہے نا پھر میں آپ کو بتاتیوں ویسے نا سرف کے لئے نا انہوں نے یہ دیکھیں یہ والا جو بوکس ہے نا یہ والا بوکس دیا ہوتا ہے یہاں پہ سرف ڈالتا ہے یہاں پہ ڈیٹرجنٹ ڈالتا ہے لیکن میں نے نا ایک دن ڈال کے دیکھا تھا اس کے اندر سرف ڈالا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سرف نا زیادہ مانگتی ہے اس کے اندر اگر سرف ڈالنے تو ایسے اگر ڈریکٹ ڈالنے نا تو اس طرح ٹھیک رہتا ہے میں نے یہ ڈال دیاوں صرف اور ہم اس کا دور کر دیتے ہیں بند اور یہاں سے نا اس کے سارے سوچ اون کر دیتے ہیں یہ اس کا سوچ ہے اون کر دیا اور اب یہاں سے اس کی یہ جو پاور ہے نا اس کا بتن آن کر دینا ہے اور یہ پانی کا والد دہان رکھنا ہے یہ میں نے کھلا ہی رکھتی ہوں میں نا یہ اوپن ہی ہونا چاہیے تو اس کے بعد اب آپ نا یہاں سے اس کا سارا کچھ سیٹ کر لینا ہے میں نے یہ سیٹ کر لیا نا سپورٹس پہ کیونکہ بچوں کے جو یونی فوم ہوتے ہیں وہ ذرا زیادہ گندے ہوتے ہیں اور یہاں پہ یہ جو سپین ٹائم ہے نا یہ میں سات منٹ پہ کر لوں گی کیونکہ سردی ہیں نا تو سردیوں میں ذرا کپڑے جو ہے نا وہ ڈرائے لیٹ ہوتے ہیں اور رینز ٹائم جو ہے وہ میں ٹو ٹائم کر لوں گی آپ تھری ٹائم بھی کر سکتے ہیں اگر کپڑے بہت زیادہ گندے ہیں اور ووٹر لیول جو ہے نا وہ میں میڈیم ہی رکھوں گی مینٹ کا ٹائم دے رہی ہے یعنی کہ 43 مینٹ کے اندر اندر ہمارے جو کپڑے ہیں وہ ووش بھی ہو جائیں گے اور سارا کچھ ہو جائے گا اور اب یہاں سے ہم کرتے ہیں سٹارٹ یہ دیکھیں جیسے ہی سٹارٹ کیا پانی اس کے اندر پانی کا جو لیول ہے وہ دیکھیں پانی آنا شروع ہو گیا اور یہ اب اس کے اپنے مطابق یہ پانی بھرتی رہے گی اس کے اندر اس کو لگے گا نا کہ پانی بھرنا یہ خود ہی بھرتی رہے گی اور اس کے بعد 43 مینٹ لگیں گے اس کے بعد جو ہے نا ہمارے کپڑے دھول کے ساف سترے ہو کے جو ہے نا وہ ہمارے پاس آ جائیں گے اور ہم نے صرف تہاروں کے اوپر ڈالنے ہوں گے آئی ہوپ کہ آپ کو آپ کے سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے اور اگر کوئی رہ گیا ہے تو مجھے کومنٹ بوک میں بتا دیجئے گا میں وہاں پہ آنسر کر دوں گی اور وائٹ کپڑے جو ہے نا یہ اچھے دھوتی ہے اگر اس کو آپ رنگس ٹائم اس کا 3 ٹائم کر لینا تو یہ اچھے دھوتی ہے میں نے تو ابھی تک 5-6 دفعہ دھولی ہے تو ابھی تک کوئی کمپلین نہیں آئی اچھا جی آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے حریم کے لیے دعا کی ہے اور حریم کا نا ابھی بھی گلہ خراب ہے ابھی ٹھیک نہیں ہوئی اور ابھی ابھی میرے پاس کھڑی ہو گئی ہے جب میں مشین لگاتی ہوں نا حریم اور ابھی میرے پاس آکے کھڑی ہو جاتی ہیں اور ہاں ایک اور سوال تھا کہ ابھی پندرہ کیجی والی مشین اور بارہ کیجی والی مشین میں کیا فرق ہے تو پندرہ کیجی والی جو مشین ہے نا وہ اس کی موٹر بڑی ہوتی ہے اس میں کپڑے بھی زیادہ دھول سکتے ہیں اور جو بارہ کیجی والی مشین ہوتی ہے اس کی موٹر ظاہر ہے ویٹ کے ساتھ سے ہوتا ہے اس کی موٹر چھوٹی ہوتی ہے یہ کھڑی بھی ہے بارہ کیجی والی مشین اور یہ ہے جی پندرہ کیجی والی مشین تو ظاہر ہے وہ پھر وہ اپنے حساب سے ور کرتی ہے مجھے یہ ہوتا ہے کہ یہ سکون ہے پندرہ کیجی والی مشین لے کر میں ایک ساتھ کپڑے ڈال دیتی ہوں اور جو مطلب جن کا کلر نہیں نکلتا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ سرب بھی بچ جاتا ہے اور ٹائم بھی بچ جاتا ہے تو ابھی یہ دیکھیں میں نے اس کو لگا دی ہے مشین کو ابھی اپنا جو ٹائم پورا کرے گی اس کے پورٹی تھری منٹ کے بعد جہاں میں بھی اس کو آکے دوبارہ چیک کروں بچوں کو میں کھانا دینے لگی ہوں کھانے میں کیا بنا ہے حریم آپ بتاؤ کھانے میں کیا بنا ہے چیکن مالا میں نے رات کو چیکن اچاری سالن بنائے تھا تو بچوں کو اب وہ دیتے ہیں اور آئیدہ گئے نیچے ہم کے ساتھ کھیلنے کے لیے اور آج لہور کا موسم بھی بہت ہی پیارا ہو رہا ہے ابھی ہاں کنڈی لگا دو بیٹا بہت ہی تھنڈ ہو گئی ہے ایک دم سے سردیاں آ گئی ہیں اور ایک دم سے نہیں آئی ویسے رام رام سے آئی ہے اب میں فریج کھول کے بچوں کو دینے لگی ہوں کھانا اور ساتھ ساتھ دول رہے ہیں ہمارے کپڑے یہ دیکھیں جی یہ میں نے سالن بنائے ہیں اچار گوست اور یہ دیکھیں کتنا مددار سالن بنائے ہیں تو ساتھ بناوں گی روٹیاں اور بچوں کو دیتی ہوں کھانا ابھی اور اس کے بعد بچے جائیں گے ٹویشن بنے گی اچھا بچوں کو میں نے کھانا کھلا دیا تھا اور میں اکیڈمی چھوڑا ہی ہوں اور اب آ کر دیکھتے ہیں کہ ہماری مشین کا جتنا بھی پروسیس ہے وہ کہاں تک پہنچے اور اب اس کو لگا ہے کہ پانی اس میں کم ہے تو اب اس نے اور پانی ڈالنا شروع کر دیا اور یہ دیکھیں یہاں پہ سارے فنکشن آ رہے ہیں ابھی یہ والا جو فنکشن ہے واشنگ کا فنکشن چل رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی واشنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں جی اس کا چکر یہ دیکھیں ابھی نا یہ کپڑے اس کے اندر گھوم رہے ہیں یہ دیکھیں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا شاید تو ابھی جو ہے نا واشنگ ہو رہی ہے اس کے بعد کنگالے والا سلسلہ سٹارٹ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے نا یہ سپینر کرے گی اچھا یہ اس کا پانی ہے یہاں سے نا یہ سارا وارٹر بگرہ گرین کرتی ہے اچھا ابھی ہو گئے شام کا ٹائم اور یہ دیکھیں اسمان کے اوپر آج بادل چھائے ہوئے ہیں اور نا بلکل بھی دھوپ نہیں نکلی یہ دیکھیں ویدر بھی نا جیسا کلاوڈی کلاوڈی سا ویدر ہوا ہے تو سرتی کافی زیادہ ہو گئی ہے تو ابھی نا میرا دل کر رہا ہے کہ میں چائے بنا کر پی ہوں شام بھی ہو گئی ہے تو اب میں جا رہی ہوں کیچن میں چائے بنانے کے لیے اور یہ دیکھیں جی آئیزہ جو ہے نا بیا ریم کا لنچ بوکس کھول کے نا مجھے دکھاتی ہے ڈیلی اور کہتی ہے ماما دیکھیں یہ نا لنچ نانا فنیش نہیں کر کے آئی اور یہ بیہا کا لنچ بوکس ہے بیہا کا لنچ بوکس کھول کے دکھاؤ بیا نے لنچ فنیش کی ہے چلیں جی یہ اتنی دیر کھولتی ہے یہاں پہ میں نے رکھ دیا پانی اور میں ہمیشہ نا کیوے والی چائے پر ساتھ کرتی تھوڑا سا چھوڑے آنے تو ذرا دونوں کی پٹائی ہوگی لنچ نہیں نا کر کے آتی آئیزہ کر کے آیا کرے گی چلو ٹھیک ہو گیا اور اب آئیزہ کو بھی سکول داخل کروانا ہے میں سوچ جیسی سردی بہت زیادہ ہے اس کے سردیوں کے بعد کروانگی اور اب آئیزہ کو اپنا گلاس نظر آگیا ہے اتنی بوٹلز رکھیں یہ سیلیکشن مشکل ہو جاتی ہے یہ والی لینی ہے یہ لو بچپن میں آپ کی تھی آپ اتنی بڑی تو نہیں ہوئی ہے بھی چلے جی چائے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں چائے ہمیشہ کیوہ بنا کر پھر چائے بناتی ہوں تو جو کیوے والی چائے ہیں وہ مجھے بہت پسند ہے اس کے اندر ہم پتی ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ڈالیں گے چینی ہماری چائے ہو جائے گی اچھا جی یہ دیکھیں واشنگ اس نے کمپلیٹ کر دیا ہے اور اب یہ کنگالنے کا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں اس پہ آ بھی رہا ہے واشنگ پہ نا لائٹ اوف ہو گئی ہے اور رنس پر لائٹ ابھی ہو نا یعنی کہ ابھی کپڑے کنگالے جا رہے ہیں دو سٹیپ ابھی باقی ہیں اور پچیس منٹ ابھی باقی ہیں سرف جو ہے نا وہ سارا جو ہے اچھے طریقے سے نکال دیا اور یہاں سے یہ دیکھیں آئیزہ کو آپ کیا کر رہی ہو چلو بند کرو وینڈو بند کرو جیسے کھولی تھی تو جب بھی کپڑے واش ہوتے ہیں آئیزہ اس طرح سے مجھے دیکھتی ہے یہاں پر یہ لوگ میرے پاک سے ہی ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں جی ہماری چائے پارٹیاں چل رہی ہیں کیا ہے یہ ٹی پارٹی ہے آئیزہ آپ کی ٹی پارٹی ہو رہی ہے آئیزہ کی ہو گئی ہے جی شروع ٹی پارٹی اور چائے ہو گئی ہے آئیزہ کی ختم اب آئیزہ نے دمال دان لے لڑائی کرو گی نا چائے تو ختم ہو گئی ہے نہیں ہے تھوڑی سی رہ گئی ہے چائے میں نے بھی اپنی ساری پی لیا یہ دیکھو ورنہ میں آپ کو دے دیتی اچھا رات ہو گئی ہے اور ٹیون بھی بج رہی ہے آپ کو واز آ رہی ہو گی مشین بھی بند ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں جی مغریب کا ٹائم ہو گیا اور اب مشین کھول کر دیکھتے ہیں کہ مشین نے اپنا کام کر لیا کہ نہیں سارے پروسیس پیس کے جو ہے وہ سٹوپ ہو چکے ہیں اور اب کھول کے دیکھتے ہیں واؤ کپڑے تو دھول چکے ہیں یہ دیکھیں جی ڈرائے بھی ہو چکے ہیں اچھے طریقے سے اب ان سارے کپڑوں کو اٹھا کر ہم ڈال دیں گے اندر کیونکہ آج مجھے لگتا ہے کہ بارش نہ آ جائے کیونکہ بادل بھی بنے میں آج دھوب بھی نہیں نکلی تو اتار پر ڈالنے کا دل نہیں کر رہا اتنی محنس سے کپڑے دھولیں تو جی اب ان کو اٹھاتے ہیں اور اندر ڈال کر آتی ہوں اچھا جی کپڑے میں نے یہاں پر سارے پھلا دی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے ایک چکر میں اتنے کپڑے ڈالنے ہیں میں اس سے زیادہ بھی ڈال سکتی تھی لیکن اتنے ہی کپڑے تھے اسی لئے میں نے اتنے ہی ڈالے ہیں اور پندرہ کیجی والی مشین کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ نہ کپڑے جھانا وہ زیادہ کونٹیٹی میں ڈال سکتے ہیں تو اگر تو آپ کی فیملی چھوٹی ہے اگر آپ دو تین لوگ ہی ہیں تو آپ بارہ کیجی والی لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی ماشاءاللہ سے فیملی بڑی ہے بچے بھی زیادہ ہیں تو پھر آپ کو میں یہی ریکومنٹ کروں گی کہ پندرہ کیجی والی مشین جھانا وہ بیسٹ رہتی ہے ٹائم بھی بچتا ہے سرف بھی بچتا ہے اور کام بھی جلدی ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ اتنے سارے کپڑے میں نے پہلے چکر میں دھولی ہیں اور اس سے تھوڑے سے اور بھی زیادہ ایڈ کر کے ڈال سکتی تھی لیکن ابھی میرے پاس اتنی کپڑے تھے تو ماشاءاللہ سے کپڑے بھی اس نے نیٹ اور کلین کر دی ہیں کپڑے بھی بہت اچھے ووش ہوتے ہیں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انفرمیٹیو رہی ہوگی تو اگر ویڈیو پسند آگئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں لائک کرنے سے کچھ بھی نہیں جاتا بس سوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو جی اپنا ڈیڑھ سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں بعد سے نیکس فلوگ میں اللہ حافظ